بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بھائیو پسکو آپ میرے اکب میں دیکھ رہے ہوں گے بہت سورت آپ کو سامانہ درار ہوگا یہ ابھی ابھی دھوکنے کے لیے تکیبن کوئی دس منٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے لوگوں نے سویٹریں پہنی ہوئی تھی اور بہت سارے آج غالباً 28 تاریخ ہے اپریل 28 تاریخ کو یوزلی جو آتی ہے وہ بہت ساری اور گھرمی دعاو کے پتہ ہے پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز میں بہت سیادہ گرم ماحول ہوتا ہے یہاں پہ بھی گھرمی نکلی لیکن میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں امدرخباد کے ویدر جو میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں امدرخباد کا ویدر جو ہے وہ ایسا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ چاند سے آپ کو گھرمی ملے گی گھرمی میں چاند سے تھاند ہو جائے گی بیس دس منٹ پہلے جب ہم جمعہ پڑھنے جا رہے تھے جمعہ پڑھتے ہوئے ہم نے فیل کیا کہ کافی ٹھنڈ تھی اور میرے ساتھ میرے بھائی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپر پیناوا ہے اسے پر میں کافی ٹھنڈ کفید ہوتی تو چونکہ میں آپ کو بھی موسم دکھاتا ہوں موسم کیسا ہے پتہ نہیں میرا کیمرا کو دکھاسے دیں یہ آپ پیشے پہاڑ نہ دیں میں آپ کو ٹرن کر کے پہاڑ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے آپ کو ٹرن کر کے پہاڑ دکھایا یہ بالکل تازہ سنو فالس پہ لے گی اور فل آف سنو ہے یہ اب یہ آپ کو بادل اس کے اوپر امڑے کا نظر آئے ہوں گے یہ بادل جن ہی ہٹیں گے تو آپ کو فل سفید چادر نظر آئے گی پہاڑ کے اوپر اور باقی گریری چیک کریں ارد گرد پرندوں کی آوازیں ہیں چہچہاتے پرندے خوبصورت اور میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں پھول کھلے ہوئے دیکھیں آپ کو سامنے بہت خوبصورت گراس ہوگاوہ ہے پسرات میں یہ پھول کھلے ہوئے پھول خوبصورت پھول بہار کے موسم کے آپ کو میں یہ لبھارہ دکھاتا ہوں لبھارہ جو پہلے آپ کو پھول دکھائے تھے یہ لبھارہ معاشر سے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں خوبصورت بہار ہے یہ دیکھیں یہ شو میں کڑوہ ہوتا ہے کڑوہ ہونے کے بعد میٹھا ہو جاتا ہے اس کا میں آپ کو پیچھ میں ملے آپ پہلے آپ کو دکھا رہا تھا پیچھ ابھی آپ کو کافی بڑے بڑے ہوئے دکھاتا ہوں پہلے آپ کو پھول دکھائے ہیں میں نے پھول کے بعد میری پیشلی ویلوگز میں آپ چیک کریں آپ کو پھول ملیں گے پھر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ملیں گے اب یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں یہ پیچھ کا چھوٹا سا بودہ ہے مطلب آپ سمجھے ہو رہی ہے آپ کے سامنے دیودار اپنے فلا بوت آپ کے ساتھ یہ ربھائے کا ایک اور درخت ہے اور اس کے ساتھ ہمارے لکاٹ دی ہیں لکاٹ ابھی بارش بہت خوبصورت بارش ہوئی اس میں لکاٹ صحیح پک چکے ہیں بہت میٹھا فال ہوتا ہے یہ یہ مارج سے لے کے غالبن میک اینڈ تک یہ اگزسٹ کرتا ہے اس کے بعد ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا پتہ جو ہے وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے اور یہ بہت خوبصورت فال ہوتا ہے باقی وائٹ روزز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں میری بوٹلس کے اندر جو میں نے چھوٹے چھوٹے پودل لگائے تھے ان کے پھول بھی کھل چکے میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں بہت سارے لوگ شوکین ہیں جو ان کو رکھنے کا پھول بوٹے اور پودل لگانے کے بہت شوکین ہوتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے اور جتنی اللہ کی طرف کی جائے کم ہے یہ دیکھیں آپ کو سامنے یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن یہ قریب سے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ کو آج میں ایک اور چیز خاص دکھاتا ہوں وہ ہے ہماری سٹرابری جنگلی سٹرابری اس کو بولتے ہیں یہ رہی اور سوچیں کہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے جنگلی سٹرابری آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں بچپن سے آج تک لکھاتے آئیں یہ دیکھیں میں زوم کرنے کوشش کر رہا ہوں اس کو اس سوالی کو زوم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جنگلی سٹرابری ہے میں اس کو توڑتا ہوں توڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بل سیم سٹرابری کی جس کا پتہ بھی ہوتا ہے اور سٹرابری ہی ہے جنگلی یہ یہ آپ دیکھیں بلکل سٹرابری اور بلکل زائقہ بلکل سٹرابری ہوتا ہے یہ تو بھیکی ہوگی یہ ویسے ہی زائقہ ہوگا بہت پیاری چیز نہیں دیکھیں اس میں جوز بھی ہے یہ آپ کے سامنے بہت محسوس پھال ہوتا ہے اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں مارے پاس کیا کیا کچھ ہے یہ گرین گراس یہ علوچہ علوچہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ علوچہ یہ علوچہ علوچہ کی چھوٹی نسل ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ علوچہ ہی ہے لیکن چھوٹی نسل یہ بھیر سار اس میں جو ہے وہ لگے چیری ہوتی ہے چیری کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ کس کا زائقہ جو علوچہ کی طرح ہوتا ہے اور یہ پیچ پیکور پیچ کا درخت ہے یہ بہت خوبصورت خدا کی قدرت خودانے کیسی کیسی چیزیں ہمیں نایت فرمائی اس کے ساتھ علو بخارہ بھی مرے کور در لگاوا ہے میں آپ کو وہ بھی شو کرتا ہوں لکاٹ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ آپ کو سامنے روزز خوبصورت خدا کی ہم گسنا بیان کرتے ہوئے وائٹ روزز اور یہ لکاٹ یہ خوبصورت لکاٹ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ کچھ کچھے ہیں کچھ پکے ہوئے ہیں یہ ایک گچھا بھی صحیح پکا ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو زوم کر کے دکھاتا یہ دیکھا فل ریڈی یہ کھانے کے لئے فل اف جوس ہوگا انشاءاللہ اور لوبہارے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ لوبہارے کا درخت ہے یہ دیکھیں یہ لوبہارے لگے ہیں سبحاناللہ ماشاءاللہ کافی سارے بھارے سے لگے ہیں اور یہ میں آپ کو گارڈن کا ایک بھی دکھاتا ہوں خوبصورت کچھ پھول کھلے کچھ ہماری بکریوں نے کھلنے نہیں دیئے تو یہ ہمارا تھا گارڈن آج کا جو فول آف لینری میں کوشش کروں گا ہمارے یہاں پہ ایک ہمارے ریلیٹیو ہیں ان کو بہت شوک ہے پھل بوٹے لگانے کا ان کو پاس پھل بھی ڈیفرنٹ کرتے ہیں اور پھول تو اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا وہ آپ کو خود ڈسکرائب کریں گے انشاءاللہ نیکس ویلاؤ دوں گا تو ان کی طرف پی چلیں گے میں آپ کو ایک اور جاتے تھے ایک اور چیز جو بہت خاص چیز ہے آپ نے روزز تو دیکھے ہوں گے لیکن آپ کو میں ایک جنگلی روز دکھاتا ہوں جنگلی روز آپ سوچیں گے جنگلی روز کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گے آپ کو یہ جنگلی روزز ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے روز ہیں بہت خوبصورت روز ہیں یہ دیکھیں آپ سوچ جنگل روز نہیں لیکن یہ پرفیکٹ روز ہے اور اس کی خوشبو دگری چگری خوشبو ہے اس سے اور یہ اتنی دھیر تعداد نہیں یہ دیکھیں میرا ہاتھ ہے میرے ہاتھ کے سامنے یہ پھول کتنا سائی دیکھیں کلکل چھوٹا سا اور بالکل پیور روز ہے جنگلی روز ہے اس کی اتنی خوشبو ہوتی یہ ماشاءاللہ اور یہ گچھوں میں لگتا ہے گچھوں میں آپ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کو اپنی ہم دوستنا بیان کرتے ہیں یہ پھول بہت خوبصوری دیکھیں ایک گچھا یہ ایک گچھا یہ ایک گچھا یہ آپ کے سامنے ایک گچھا یہ ہے اس طرح ڈیفرنٹ ڈھر اڈھر گچھے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت بڑا پھیلاوات دور تک پھلاو یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اور میں سمجھوں آج کی بلوگ جو سب سے یونیک چیز تھی وہ یہی تھی تو یہ دیکھیں یہ گچھا یہ ہے اور ایک گچھا یہ ہے بہت خوبصورت یہ نہیں کہ پورا بکے آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوا خدا کی قدرت ماشاءاللہ یہ والا یہ والا بکے تیار ہو رہا ہے یہ انقریب تیار ہو جائے گا اور بہت خوبصورت منظر پیش کرے گا وہ دیکھیں پیچھے دھیر و دھیر اچھے بنا لگیا ہاں تو ناظرین اسی کے ساتھ میرا آج کا ویلوگ میں کوٹ کرتا ہوں یہاں پہ یہ میں آپ وہ اچھے دکھائے تھے یہ دیکھیں میرا سامنے کی سامنے اسی کے ساتھ بہت سارے دعاوں کے ساتھ مجھے اور میرے بچوں کو مدفر آباد سے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں خوش رکھیں نیک دلی تمنہوں کے ساتھ پھر ملیں گے کہ زنگی نے وفا کی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ فی ایمان